اس مچھلی سے آپریشن میں استعمال ہونے والا دھاگہ بنتا ہے چین میں اس کے پوٹے کو سونے کی طرح سمال کر رکھا جاتا ہے سوہا مچھلی کا پوٹا کھانے کے علاوہ بوقت ضرورت بیچے بھی جاتا ہے پاکستانی ماہیگیر اکثر سوہا مچھلی پکڑنے کے لیے بھارتی نیوی کا شکار بھی بن جاتے ہیں ایک عام سی مچھلی لاکھوں روپے کلو کیوں فروخت ہوتی ہے اس کی خصوصیات اور استعمال کے بارے میں وہ سب معلومات جو شاید آپ کو پہلے نہ پتا ہو وہ اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویب کی تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو تھٹا میں پکڑی گئی قیمتی 591 سوہا مچھلیاں پچاس کروڑ روپے میں نیلام کر دی گئیں یہ قیمتی اور نایاب 551 مچھلیاں تین لانچوں کے ماہیگیروں نے پاک بھارت سردھت کے قریب واری کریک کے ساحلی علاقے سے پکڑی تھی یہ قیمتی سوہا مچھلی فشریس کراچی میں نیلام کی گئی اور اب قیمتی اور نایاب مچھلیاں بیرون ملک بھیجوا دی جائیں گی یوں تو مچھلیاں پورا سال کھائی جاتی ہیں لیکن سردی میں مچھلیوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے پاکستان کے تمام صوبوں میں میٹھے اور کھارے پانی کی مچھلیاں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں پاکستانی مچھلی کو دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے مچھلی چاہے جتنی بھی ذائقہ دار اور فائدہ مند کیوں نہ ہو لیکن لاکھوں روپے کلو کی بات آسانی سے حضم نہیں ہوتی یہ مچھلی کیوں اتنی مہنگی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے مالی سال 2021 اور 22 کے دوران جنوری سے جولائی تک 6 ماہ میں سی فوٹ کی ایکسپورٹ سے 231 ملین ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ کمایا ہے یعنی اگر پاکستانی روپوں میں بات کریں تو تقریباً 60 عرب روپے وہ بھی صرف 6 ماہ میں کمائے ہیں اب آتے ہیں کہ 519 مچھلیاں کیسے 50 کروڑ میں فروخت ہوئیں تو دوستو یہ کوئی عام مچھلیاں نہیں بلکہ دنیا کی مہنگی ترین مچھلیوں کی ایک نسل سے تعلق رکھتی ہیں اس مچھلی کو پاکستان میں سوہا اور کروکر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مچھلی کا حقیقی نام مولووے ہے جبکہ سائنٹیفک نیم ایرگائرو سومس جیپونیکس ہے اس مچھلی میں ایک خاص قسم کا دھاگہ نکلتا ہے جو آپریشن میں لگائے جانے والے ٹاکے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مہنگا ہونے کی وجہ سے اس مچھلی میں موجود ائر بلیڈر جسے مقامی زبان میں پوٹا کہتے ہیں اس پوٹے کے ذریعے یہ پانی میں اوپر آتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں یہ بلیڈر تمام ہی مچھلیوں میں ہوتے ہیں لیکن کروکر میں یہ پوٹے موٹے اور تندرست ہوتے ہیں چین کے لوگ اس پوٹے کو نہ صرف شوق سے کھاتے بلکہ گھروں میں سونے کی طرح سمحال کر بھی رکھتے ہیں جس طرح ہم ضرورت پڑھنے پر سونے کو بھاری قیمت میں فروخت کرتے ہیں اسی طرح چینی لوگ اس پوٹے کو ضرورت کے وقت بیچ کر پیسہ کماتے ہیں سوہا مچھلی کا پوٹا چینی عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس مچھلی کے بلیڈر کو لین دین کے لیے کرنسی کی طرح بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے سندھ اور بلوچستان کی سمندری حدود میں اکثر سوہا مچھلی پائی جاتی ہے جبکہ ساحلی علاقے، کھاڑیاں اور کھلے سمندر میں اس مچھلی کی آمجگاہ ہے اس مچھلی کی تلاش میں کئی بار کاجر کریک سے پاکستانی ماہیگیر انڈین نیوی کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے ہیں سوہا مچھلی کی خوراک میں جانور اور چھوٹی مچھلیاں شامل ہیں یہ غول کے ساتھ رہتی ہیں اور کبھی کبھار ان کا پورا غول ہی جال میں آ جاتا ہے تین لاکھ روپے سے شروع ہو کر کھوڑ اور روپے تک فروخت ہونے والی یہ مچھلی اپنی قدر و قیمت کی وجہ سے تیزی سے ختم ہو رہی ہے ماہیگیر کئی کئی روز کی محنت مشقت کے بعد اکثر ناکام لوٹتے اور کئی کئی روز کے انتظار کے بعد اب ایک دو مچھلیاں ہی ہاتھ آتی ہیں گزشتہ دنوں پکڑی جانے والی 591 مچھلیاں 50 کھوڑ روپے میں فروخت ہوئیں جس کے بعد غریب ماہیگیر کھوڑ پتی بن گئے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دوانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں